موازیز ناظرین اسلام علیکم بین ازیر بھٹو کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے سپین میں دائر مقدمہ پاکستان نے کس طرح ختم گرایا اور اس کیس کو ختم کرنے کے لیے کن ممالک نے پاکستان پر دباؤ ڈالا اس واقعے کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر شاید عزیز نے اپنی کتاب یہ خموشی کہاں تک میں بیان کیا ہے جس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک کیجئے اور ویڈیو پسان دائیتو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر شاید عزیز اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 357 پر تحریر کرتے ہیں کہ 2007 کے شروع میں تارک عزیز صاحب نے بتایا کہ برطانیہ اور امریکہ اس بات پر خاصہ زور دے رہے ہیں کہ بینظیر صاحبہ سے سمجھوتا کیا جائے اور انہیں واپس آنے کی اجازت دی جائے کہنے لگے کہ ان کیسوں کو شائر بن کرنا پڑے ابھی کچھ مذاکرات چل رہے ہیں میں نے اس سوچ سے اختلاف کیا کہ یہ اس قوم سے بہت بڑی نائنصافی ہوگی کہ حکمرانوں کی لوٹ مارک کیس بن کیے جائیں کہنے لگے بہت زیادہ دباؤ ہے دیکھتے ہیں مذاکرات کیسے چلتے ہیں مارچ کے شروع میں ان کے دفتر میں ایک ملاقات ہوئی جس میں وسیم افضل صاحب اور اٹارنی جنرل مخدوم علی خان صاحب بھی موجود تھے تارک عزیز صاحب نے بتایا کہ بینظیر صاحبہ کو سپین میں چلنے والے کیس پر زیادہ تشویش ہے وہ چاہتی ہیں کہ اگر مذاکرات آگے بڑھانے ہیں تو اسے بند کیا جائے میں ان کے کیسوں کے سلسلے میں دو ہزار چھے میں برطانیہ اور سپین گیا تھا سپین کا کیس نیب نے نہیں کیا تھا یہ اقوام متحدہ انکوائری کمیشن دو ہزار چار کے فیصلے کے تحت دائر کیا گیا اور حکومت پاکستان اس میں ڈیمجڈ پارٹی کے طور پر بعد میں شامل ہوئی اس کے سارے شوائر بھی اقوام متحدہ نے ہی فراہم کیے تھے جن کی انکوائری کے تحت بینظیر صاحبہ پر یہ الزام تھا کہ ان کی کمپنی نے اقوام متحدہ کے آئل فار فوڈ پروگرام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صدام حسین صاحب کو دو ملین ڈالر دے کر تیل کے ٹھیکے حاصل کیے وسیم عفضل صاحب اور میں دونوں ہی اس کیس سے علاہدہ ہونے پر تیار نہیں تھے تارک عزیز صاحب نے کہا کہ فی الحال ہم کیس کو ختم کرنا نہیں چاہ رہے صرف کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ بینظیر صاحبہ ہم پر بروسہ کر سکیں تاکہ ہم ذاکرات میں جان پڑے کہنے لگے کہ اگر ہم اپنے سپین کے اٹارنی کو تبدیل کر دیں تو اس سے جو وقت ملے گا اس عرصے میں ہم بات کو آگے بڑھا کر دیکھ سکتے ہیں وسیم عفضل صاحب کو کوئی اتراز نہیں تھا لیکن کہنے لگے کہ مجھے لکھ کر دینے تارک عزیز صاحب نے میری طرف دیکھا میں نے کہا کہ وسیم صاحب کو تو میں پہلے ہی ان تمام چیزوں پر قانونی طور پر مجاز بنا چکا ہوں انہیں میری لکھی ہوئی ہدایات کی ضرورت نہیں مگر وسیم صاحب شاید آئندہ آنے والی کسی قانونی کروائی کے خوف سے لکھے ہوئے احکامات پر زور دے رہے تھے تارک عزیز صاحب بھی کچھ لکھ کر دینے پر رضا مند نہیں تھے اٹارنی جرنل صاحب کا بھی خیال تھا کہ لکھ کر دینے میں شاید کسی قانونی کروائی کا جواز بان سکتا ہو پھر میں نے کہا لائیں میں لکھ کر دے دیتا ہوں سوچا یہ کرنا بھی چاہتے ہیں ڈرتے بھی ہیں جب کرنا ہے تو ڈرنا گیا ایک کاغذ پر کچھ لکھا پڑھ کر سنایا دو اٹارنی جرنل صاحب نے کہا یہ نہ لکھیں پھر انہوں نے مجھے لکھوایا اور میں نے وسیم عفضل صاحب کو لکھ کر دیا کہ جو پاور آف اٹارنی کوٹ میں ہماری نمائنگی کرنے کے لیے دی گئی ہے اسے واپس لے لیا جائے اور لائرز کا ایک پینل بنائیں جن میں سے کسی کو چنا جا سکے جو اس کیس میں حکومت پاکستان کی نمائنگی کرے میں نے ساتھ مارچ کو یہ خط دستخط کر کے انہیں دے دیا بات ختم ہو گئی دل میں یہی دعا کرتا رہا کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں ناظرین یہ واقعہ لیفٹنر جنرلٹر شاید عزیز کی کتاب یہ خموشی کہاں تک کے صفحہ نمبر 357 سے لیا گیا ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو مصول ہو سکے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیوز ٹو یو اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ